مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم آل سعود کے غلام ہیں تو میں نے بربلا کہا تم آل سعود کے غلام ہو تو میں آل درود کا غلام ہو تیئیس مارچ کو وہ بھونکا گھرٹ ویلڈر نیدر لینڈ میں بھونک رہا تھا کہ جلالی پہ پابندی لگائی جائے اسے جیل میں ڈالا جائے پھر چھپیس کو اس نے ٹویٹ کیا کہ جلالی کا میرے بارے میں واجب القتل ہونے کا فتوہ ہے وہ غیرٹ ویلڈر جس نے خاکے بنا ہے میرے نبی علیہ السلام کے کہتا ہے مجھے راتوں کو نید نہیں آتی میں نے جواب میں کہا میرا فتوہ فائنل ہے چھپیس مارچ کو اس نے دوبارہ مجھ پر پابندیوں کا مطالبہ کیا اور تیس مارچ کو ادھر ان کے بیلی پابندیاں لگا رہے تھے اور کچھ ان پابندیوں پہ خوش ہو رہے تھے دیکھو باطل سارا تو ایک ہی ہے اگرچہ ایران اور نجد میں بظاہر جنگ ہے مگر میرے مسئلے میں تو ایک ہے باطل باطل کے ساتھ مکس ہے گیرٹ ویلڈر اور نجد اور کم آپس میں ایک ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو تم کس مو سے ان سے دوستی کر رہے ہو وہ کرونا جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا سازج تھی جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ آ کر انہوں نے حرم شریف کو بند کیا پوری دنیا میں اس وقت اس بندانا چیز کی اکیلی آواز گونجی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فراد ہے یہ اسلام کے خلاف سازج ہے مت بند کرو حرمین شریف کو حرم کو بند کرنے کا ظلم نہ کرو انہوں نے حج بند کیا ہم نے آواز اللہ کے فضل سے بلند کی آج وہ پینتیس سال کی میری جدو جہد جس کے ایک ایک خطبے میں میں نے ان کی ان غلط کاریوں کو جو من شر ان قدق طرب والی ساری چیزیں سامنے تھیں اللہ کا فضل ہے میں نے کھول کے بیان کیا اور اس کے نتیجے میں آج مجھ پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں میرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ تم آل سعود کے خلاف تقریریں کرتے ہو میرا جو آخری سفر تھا دو ہزار انیس کے اس وقت سے یہ مجھ پہ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں میری عجم سے اٹھنے والی آواز ان کے ایوانوں میں اللہ کے فضل سے اس نے زلزلہ تاری کیا اور میں ان کی پابندی کو جوتے کی نوت پہ رکھتا ہوں اصل بات میں نے اس خط میں بھی لکھی انگلش عربی اور اردو میں ہم نے ان تک پہنچایا تھا کہ یہ ہرمین شریفین میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے والے لوگوں کو معاذ اللہ مشرق کہتے ہیں اور اس کی دلیلیں اپنے گھڑی ہوئے ہیں انہوں نے اب یہ جو کچھ وہ بقواس کرتے ہیں کرتے رہیں لیکن میرا مطالبہ ہے آج کہ جب ان کا مذہب یہ ہے ہمارے بارے میں کہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے ان کے نزدیک جب وہ مشرق ہے تو پھر یہ مشرق کو ویزا کم دیتے ہیں حج کا ویزا ہو یا عمرے کا ویزا ہو اس کے لیے شرط لگائیں اگر ان کے آساب میں جان ہے تو اپنے ویزے کی شرط میں لکھیں کہ ہم سننی کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ یہ مشرق ہیں یہ لکھیں کیونکہ یہ کعبے میں پیٹ کر یہ بقواس کرتے ہیں تو پھر کیوں مشرق کو ویزا دیتے ہیں جو مشرقوں کو ہرمین میں بلائے کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے مشرق کو تو داخل کرنا حرام ہے تو پتا چلا یہ منافق ہے اگر منافق نہیں ہے تو ویزے کی شرط لکھیں ویزے کی شرط لکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے کہ مشرق ہیں یہ شرط لکھیں اگر نہیں لکھتے تو پھر منافق ہیں موطی کو ایوارڈ دیا گیا دیکھو سرزمین مقدس پہ مندر بنائے گئے سب سے بڑے گلچے مندر اور پھر اسی اسی ہزار افراد کے کنجر خانے جس میں برہنہ عورتوں کے ڈانس سرزمین عرب پہ کروائے گئے جس میں علل اعلان شراب کے اڈے کھولے گئے جس میں علل اعلان بدکاریوں کے اڈے کھولے گئے جہو سے مہہدے کیے گئے اور جن لوگوں نے آواز بلند کی ان لوگوں نے ان کے لیے زمینے تنگ کی ان لوگوں نے ان لوگوں پر پبندیاں لگائیں آج بھی عرب کی جیلوں کے اندر دو چار نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے علماء بھی بند ہیں جو اگرچہ اکثر ان میں انہی کی عقیدے کے ہیں مگر وہ بھی ان کے ظلم پہ جب چپنی رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر اور اپنے درمیان جدائی برداشت کر کے جدائی قبول کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ نظریہ کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں امت یہ سبق سیکھ لے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جائز نہیں کہ کہو چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں سچا نظریہ چھوڑ دیتا ہوں یا نظریہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں رہا تمہارا کام نظریہ پہ ڈٹ جانا ہے اس واسطے کہ تمہارے نبی نے تمہیں نظریہ پر پہلا دینے کا حکم عطا فرمایا ہے اچانک ایک عجیب خبر دی معاف یہ تیری میری ہمیشہ کی جدائی کا وقت ہے معاف یہ میرا آخری سال ہے معاف یمن سے جب تم آوگے میرا چہرہ تمہیں سامنے نظر نہیں آئے گا زارو قطار آواز سے رو پڑے حضرت معاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مشن قیمتی تھا تو پھر مشن کے لیے چل پڑے ورنہ کہتے محبوب میں تو یہاں سے جاؤں گے ہی نہیں جب معاف پلٹ کے آئے گا میں ظاہری حیات میں اسے نظر نہیں آؤں گا اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا معاف سن لو ان اول الناس بی المتقون من کانو حیثو کانو جو ہو جہاں ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو عجمی ہو عالم ہو جاہل ہو جہاں ہو مدینہ منورہ میں ہو یا گوجرہ والا میں ہو مدینہ منورہ میں ہو یا لاہور میں ہو وہ پہلی صدی کا ہو یا پندروی صدی کا ہو ان اول الناس بھی المتقون من کانو حیثو کانو اے معاف جس کو بھی تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی تین لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی جو مکہ مکرمہ کے تھے جو مدینہ منورہ کے تھے جو طائف کے تھے ان سب کا قتل عام ابن عبدالوحاب اور پھر ابن سعود برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرق ہو گئے یعنی مسلمانوں کو مشرق قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے کہ جس کو مشرق کہا جا رہا ہے تو ان میں سے حقیقت میں خراب کون ہوگا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا بلل رامی بلل رامی بلل رامی اس وقت کا مسلمان مشرق نہیں ہوگا وہ جو فتوہ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا یہ حدیث صریف تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے اور اس کے علاوہ آٹھ نو اس کے محقے رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں و رسولاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما السلام و علیك یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی و اصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ السلام و علی یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلی و اصحاب یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا یا سلی و سلیم دائیما ابدا على حبیب خیر خلق کلی منزہ ان شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد سادق الاکوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلیم دائیما ابدا على حبیب کا خیر خلق کلی ہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منون دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عم نوال و اتم بران و عز م شان و جل ذکر و عز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت ردو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات رب ذو جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے مال مال فرمایا مغفرت کا دور دورہ ہوا اور اب جہنم سے آزادی کا عشرہ گزر رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلال ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد فرمائے اور رب ذو جلال موتاکفین کے اعتقاف کو منظور و مقبول و مبرور فرمائے عالم اسلام جن مسائل سے دو چار ہے ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اس سلسلہ میں سوچتا ہے رب ذو جلال سے ان مشکلات کے حل کی دعا بھی کرتا ہے اور جہاں تک اس کا اپنا بس چل سکے وہ امت کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے بیت المقدس میں رمضان المبارک کے لمحات میں سہریوں افطاریوں میں روز و شب میں جو بارود کی بارش ہوتی رہی اور مسلمانوں کو خون میں نہ لیا جاتا رہا اور قید بن کی شعوبتوں میں ڈالا گیا امت مسلمہ کے لیے نہایت استرابی کیفیات ہیں اور القدس کی آزادی بیت المقدس کی آزادی اس کی دعائیں اور اس کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے جو دکھ ہیں اور ان کے جو غم ہیں ان سے ان کی نجات کے لحاظ سے آواز بلند کی جا رہی ہے اور مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مختلف مسائل کا شکار ہے اس کے حل کے لیے خطبات میں بھی اور مختلف فورمز پر آواز بلند کی جا رہی ہے اگر حقیقت کو دیکھا جائے امت کے اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کی سب سے بڑی وجہ مرکز اسلام اجاز مقدس میں ظالم فاسک و فاجر ایاش بدماش اور بے دین لوگوں کی حکمرانی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام استراب میں ہے یہود کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ نصارہ کے ساتھ ان کے روابط ہنود کے ساتھ ان کی محبتیں اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمن اس وجہ سے بیت المقدس ہو یا مسئلہ کشمیر ہو یا مسلم ممالک میں ہونے والی خانہ جنگی ہو یا مختلف اسلامی ملکوں میں دہشت گردی کی شکل میں بہنے والا خون ہو اس سب کے پیچھے بڑا ہاتھ سعودی حکومت کا ہے جو امت مسلمہ کے لیے ایک وبال جان بن چکی ہے اسی بنیاد پر تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے آج کے جمعت المبارک کے موقع پر ملک بھر میں القدس کی آزادی کی آواز کے ساتھ ساتھ حجاز مقدس کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے کہ جس وجہ سے القدس پر یہود کا قبضہ ہے اور جس وجہ سے مسلمانوں کو غیروں کے ہاں گروی رکھا گیا ہے وہ آل سعود کی ناجائز حکومت جو بحری ڈاکو تھے اور انہوں نے برطانیہ کے ٹینکوں کی مدد سے حجاز مقدس کے تین لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے اپنا اقتدار قائم کیا اور مسلسل ظلم و ستم سے وہ اپنے اس اقتدار کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ کتاب الفتن کے اندر موجود ہے حدیث نمبر سات ہزار انسٹ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب یہ باب ہے حضرت زینب بنت جاہش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں استعقذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النعو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ جب کہ آپ کی شان ہے تنا معینہ یا ولا ینا مقلب کہ آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگ تا رہتا ہے جب نین سے بیدار ہوئے محمر وچھو تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا ہوا تھا اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے یقول و آپ یہ فرما رہے تھے یہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اک طرب کلمہ اسلام کا پہلا حصہ پڑھ کر آپ نے فرما ویل للعرب ہلاکت ہے عرب کے لئے من شر ایک شر سے قد اک طرب جو شر قریب آ چکا ہے یعنی قیامت کے وقوع سے پہلے پہلے وہ شر سرزمین عرب پر قابض ہو جائے گا اور سرزمین عرب اس شر کے پنجے میں آ جائے گی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کہ فتنوں پر امت کو متنبع کیا اور ان فتنوں کی وجہ سے اور پھر ان فتنوں سے بچنے اور ان کے درمیان سبر و استقامت کا حکم دیا اور ان کی کسرت کا تذکرہ کیا اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شر عجم کے لیے بیان نہیں کیا بلکہ عرب کے لیے بیان کیا یعنی یہ نہیں فرما ویل للعجم عجم کے لیے ہلاکت ہے فرما ویل للعرب عرب کے لیے ہلاکت ہے یعنی عجم کی تو وہ ویلیو نہیں جو عرب کی ویلیو ہے لا اقسم بہاز البلد وانت حل بہاز البلد وہ مقدس عرب محبت وحش ارد القرآن اور سرزمین انبیاء علیہ السلام اس میں جو آزمائش اور خصوصی طور پر جو شر آنے والا تھا رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ 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 نے اس دن بیداری کے بعد اس شر پر امت کو متلے کیا خصوصی طور پر عرب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 نے یہی اخبار مستقبل کی دیتے ہوئے فرمایا واللہ مجھے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خوف نہیں لیکن مجھے تمہارے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کا خوف ہے کہ دنیا کے لیے تم اپنے دین کا نقصان نہ کر بیٹھو اور پھر وہ حدیث شریف جو تفسیر ابن کسیر میں دیگر بہت سے ماخذ میں موجود ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی جن کو صاحب صدر رسول صلی اللہ علیہ 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 انہوں نے وہ حدیث روایت کی ابن کسیر نے اس کی توسیق کی اسے سند کے لحاظ سے بھی مستند قرار دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 مجھے تم پر اپنی امت کو خطاب کرتے فرما مجھے تم پر جن چیزوں کا خطرہ ہے من طبیعیز کا ہے یعنی اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوگا سارا خطرہ وہ نہیں لیکن جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک خطرناک چیز کا ذکر اس جگہ بھی کیا کن لفظوں میں فرما مجھے جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے ان میں سے ایک آدمی ہے جو مستقبل میں پیدا ہوگا خطرہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو فیوچر میں آنے والی ہو جو شداد حامان قارون نمرود فیرون وغیرہ گزر چکے ان کے تو خطرے بھی گزر گئے یہ مستقبل میں آنے والے ایک شخص کے خطرے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا رجل قرآن قرآن مجھے اس امت پر ایک ایسے شخص کا خطرہ ہے جو اپنی دعوت اپنی تبلیغ اپنی تحریک اپنی تنظیم اس کا مدار قرآن پہ رکھے گا یعنی اگرچہ وہ خطرناک ہے یعنی اگر قرآن کا حقیقی دائی ہوتا پھر تو وہ رحمت ہوتا برکت ہوتا ہے خطرناک مگر اس کا تبلیغ کا انداز دین کی طرف دعوت کا انداز لوگوں کے سامنے سارے کا سارا اس کا تلق قرآن کے ساتھ ہوگا یعنی یہاں آپ نے واضح فرما دیا کہ اس حدیث میں جس خطرے کا ذکر آ رہا ہے اس کا تلق ڈائریکٹ یہود سے نہیں کہ وہ کوئی اعلانی یہودی بندہ ہو یا نصرانی ہو کرسچن ہو یا وہ ہندو ہو وہ سکھ ہو اس کی دعوت کا تلق قرآن سے ہوگا یعنی وہ دعوے دار مسلمانی کا ہوگا فرما اس نے چادر اسلام کی اوڑی ہوئی ہوگی فاترا ہو الہ ما شاء اللہ فن سال خمن ہو فرما قرآن ہاتھ میں اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر پھر جا کر وہ اپنا یہ لبادہ اتار دے گا وَنَبَازَهُ وَرَا اَزَهْرِهِ وہ قرآن جو اس نے پہلے ہاتھ میں پکڑا ہوگا پھر وہ اپنی پشت کے پیچھے اسے پھینک دے گا ماذ اللہ وَسَحَا عَلَا جَعْهِ بِسْسَيْف اور وہ قریبی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے گا جہاد بِسْسَيْف اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرے گا وَرَمَاهُ بِسْشِرْق اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرق ہو گئے یعنی مسلمانوں کو مشرق قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ عبر ہو جائے یعنی پہلے اسلام کا لبادہ اڑے گا قرآن سے دعوت دے گا پھر قرآنی احکام کی خلاورزی کرے گا مسلمانوں کے قتل کا فتوہ دے گا کہ مسلمان قتل کر دیے جائیں ان کی بیویاں چھین لی رماہ بشرق شرق کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کے خون کے بہانے کو جائز قرار دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جو مستقبل میں آئے گا یہود اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا یہ کرے گا کرسچن یا ہندو یا سکھ یا مسلمانوں کا کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا یہ دے گا اور وہ مسلمانوں کا خون بہانہ مسلمانوں کو قتل کرنا اس کو بھی شریعت بنائے گا یعنی ایک تو ظالم ظلم کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں یہ ظالم ہے اور اس نے فلا مسلمان کو شہید کر دیا ہے لیکن وہ مسلمانوں کے قتل کو شریعت تقاضہ قرار دے گا کہ یہ مسلمان اس لائق ہیں کہ زندہ نہ رہیں ان کو تہہ تیک کیا جائے زمین ان سے خالی کی جائے کیوں کہ رماہ ہو بشرک وہ کہے گا کہ یہ عقیدے میں مشرق ہو چکے ہیں اور اپنے شرق یا عقیدے کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے اس طرح وہ شرق کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کا خون بہائے گا امت کی کمر توڑ دے گا کہ جب مسلمانوں کی زندگی اس سے محفوظ نہیں رہے گی اب یہ ساری علامتیں جب رسول پاک نے رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے بڑے ہی ایک خطرناک موڑ کا ذکر کیا کہ جہاں امت پر امت کے اندر سے ہی حملہ ہوگا اور حملہ بڑا سخت ہوگا اور حملہ قرآن کے حکم کو غلط تعبیر کے ساتھ سامنے لاکر مسلمانوں پہ کیا جائے گا اور یہ جواز بتا جائے گا کہ مسلمان عقیدے میں خراب ہو گئے ہیں کہ مشرق ہو گئے ہیں اور اس وقت مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی سرکار آپ یہ تو فیصلہ ہمیں بتا دو تا کہ آگے چلتے چلتے اس زمانے تک یہ بات پہنچے کہ جب وہ خطرناک بندہ شرق کا فتوہ لگا کر مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا انہیں مشرق قرار دے کر تو کیا مسلمان اس وقت کے جو ہیں وہ واقعی مشرق ہو چکے ہوگے یا وہ شخص انہیں غلط فتوے کے ذریعے سے تومت لگا رہا ہوگا شرق کا الزام دے کر شرق کا تومت لگا کر انہیں وہ ظلمن قتل کر رہا ہوگا اس کا آپ فیصلہ ہمیں سنا دیں جب آپ کو اس وقت کی حالات آج نظر آ رہے ہیں تو اس وقت دو ٹولے ہوں گے ایک اس شخص کی فوج ہوگی اس کے حمایتی ہوں گے اور دوسری طرف وہ مسلمان ہوں گے جن پر شرق کا فتوہ لگا ہوا ہوگا اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہوگا تو دنیا یہ جاننا چاہے گی کہ جن پر شرق کا الزام لگا ہے کیا سلام مل جائے گا کہ اگرچہ ہماری جان تو سلامت نہیں لیکن ایمان تو سلامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حمایت کی ہے اور اس فتوہ لگانے والے کو مجرم قرار دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں آج فیصلہ فرما دیں آج سے چودہ صدیان پہلے جب امت کی اس خطرناک انسان کے لحاظ سے یہ گفتگو چل رہی تھی مسجد نبی شریف میں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ نے سوال کیا لفظ یہ تھے رامی ہے شرق کا فتوہ لگانے والا مرمی ہے شرق کا فتوہ کھانے والا جس کون ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے تین بار فرمایا بلر رامی بلر رامی بلر رامی اس وقت کا مسلمان مشرق نہیں ہوگا وہ جو فتوہ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اور اس کے علاوہ آٹھ نو اس کے معقض ہیں اور امام یحیی بن معین اور امام احمد بن حنبل جیسے احمد نے اس کی توسیق کی ہے اب آپ تاریخ دیکھیں اسلام کتال تو بہت مرتبہ ہوا کبھی تاتاریوں نے کیا منگولوں نے کیا کبھی کوئی ظالم آیا کبھی کوئی ظالم آیا کبھی کوئی ظالم آیا امت میں یوں عسکریت دیشتگردی بربریت اور قتل عام جس کو غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی تین لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی جو مکہ مکرمہ کے تھے جو مدینہ منورہ کے تھے جو طائف کے تھے اور حجاز مقدس کے مختلف شہروں کے تھے ان سب کا قتل عام ابن عبدالوحاب اور پھر ابن سعود اور وحابی تحریکی جو جنگیں تھی برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے اور اس طرح کر کے یعنی خون بہایا گیا اور انگریزوں نے یا اپنے پروردہ جو ہیں وہ حجاز مقدس پر اپنے مقاسد کے لیے مسلط کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخاری کی حدیث وَاِلُ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدِقْ تَرَبْ وہ شر پھر جس نے یہود سے معاہدے کیے وہ جس نے پھر نصارہ سے معاہدے کیے کہ سرکار تو فرما گئے تھے آخر جل یہود وَن نصارہ مِن جزیرہ تِلْعَرَبْ کہ جزیرہ عرب سے یہود کو بھی نکال دو نصارہ کو بھی نکال دو لیکن جنہوں نے یہود کو بھی اڑے دیئے نصارہ کو بھی اڑے دیئے اسرائیل کو تسلیم کیا یہود سے دوستیاں کی وہ یہ شرب ہے یہ شرب ہے یہ وہ شر ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری کی حدیث میں لفظ شر کے ساتھ اس کو بیان کیا اور جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کے اندر لفظ رجل اور پھر اس کی علامتیں ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا تذکرہ کیا اور آج وہ فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کا سر اس مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے سوداگروں نے غیروں کے سامنے شرمندہ کر رکھا ہے غیروں کے سامنے جھکایا ہوا ہے یہ کس مو سے اپنی حریت اپنی عظمت اور قرآن و سنت کے احکام کو بیان کریں کہ یہ جن احکام کا تذکرہ عجم میں بیٹھ کر یا کسی جگہ بھی کرتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ تمہارے مرکز والے تو ہمیں تسلیم کر چکے ہیں کیا ان کو یہ آیتیں نہیں آتی کیا ان کو قرآن نہیں آتا کیا وہ قابعہ کی مفتی نہیں ہیں کیا وہ حرمین کے خادم نہیں ہیں جب وہ ہمیں سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر تم کس مو سے ہم سے مخالفت کرتے ہو اب دیکھو کہ موطی کو ایوار دیا گیا دیکھو سرزمین مقدس پہ مندر بنائے گئے سب سے بڑے گلچے مندر اور پھر اسی اسی ہزار افراد کے کنجر خانے جس میں برہنہ عورتوں کے ڈانس سرزمین عرب پہ کروائے گئے جس کی اندر علال اعلان خادم الحرمین کہلانے والے سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے اہد میں ٹرمپ کی بیوی سے مسافہ کیا جس میں علال اعلان شراب کے اڈے کھولے گئے جس میں علال اعلان بدکاریوں کے اڈے کھولے گئے یوں سے مہدے کیے گئے اور جن لوگوں نے آواز بلند کی قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینے کے لیے ان لوگوں نے ان کے لیے زمینیں تنگ کی ان لوگوں نے ان لوگوں پر پبندیاں لگائیں آج بھی عرب کی جیلوں کے اندر دو چار نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے علماء بھی بند ہیں جو اگرچہ اکثر ان میں انہی کی عقیدے کے ہیں مگر وہ بھی ان کے ظلم پہ جب چپنی رہے اور انہوں نے بھی ان کی یہودیت نوازی اور ان کی نصارہ کی دوستی کے خلاف قرآن جب پڑا ہے تو انہیں بھی راتوں رات اٹھایا گیا ہے انہیں بھی بند کیا گیا ہے اور دنیا میں جس کو انہیں پر بھی جس نے آواز بلند کی انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا انہیں دبایا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج بیت المقدس میں یہودی مسلم امہ کے ساتھ کر رہے ہیں اب ہمارا ان کا جھگڑا پلات کا نہیں ہمارا اور ان کا جھگڑا قرآن کا ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو تم کس موسے ان سے دوستی کر رہے ہو وہ کرونا جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا سازش تھی جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ آ کر انہوں نے حرم شریف کو بند کیا پوری دنیا میں اس وقت اس بندہ ناچیز کی اکیلی آواز گونجی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فراد ہے یہ اسلام کے خلاف سازش ہے مت بند کرو حرمین شریف کو اور میں نے عقیدہ توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایک خدا پر یقین ہے میں کرونے والے شخص کو اپنے گلے لگا کر تواف کراؤں گا میں مجھے بلاؤ حرم کو بند کرنے کا ظلم نہ کرو انہوں نے حج بند کیا ہم نے آواز اللہ کے فضل سے بلند کی آج وہ پینتیس سال کی میری جدو جہد جس کے ایک ایک خطبے میں میں نے ان کی ان غلط کاریوں کو جو من شر قدق طرب والی ساری چیزیں سامنے تھی اللہ کا فضل ہے میں نے کھول کے بیان کیا اور اس کے نتیجے میں آج مجھ پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں میرا جو آخری سفر تھا چند دن پہلے کی گفتگو میں دو ہزار انیس کے ڈاکومنٹس کے لحاظ میں نے باتایا اس وقت سے یہ مجھ پہ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں میری اجم سے اٹھنے والی آواز ان کے ایوانوں میں اللہ کے فضل سے اس نے زلزلہ تاری کیا اور میں ان کی پابندی کو جوتے کی نوت پہ رکھتا ہوں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اس سے پہلے چھے مرتبہ یہ مجھے حراست میں لے چکے ہیں مسجد نبوی شریف میں دو بار جدہ ائرپورٹ پر دو بار اور مدینہ منورہ ائرپورٹ پر دو بار اور میرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ تم آل سعود کے خلاف تقریریں کرتے ہو اور اگر آل سعود کے خلاف تقریریں کروگے تو پھر یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم آل سعود کے غلام ہیں تو میں نے بربلا کہا تم آل سعود کے غلام ہو تو میں آل درود کا غلام ہو لبائک یا رسول اللہ کے بارے میں انہیں تشویش ہے میں نے اس پر دو ٹوک موقف یہاں بھی اپنایا ہے وہاں بھی واضح کیا ہے کہ اگر بخاری میں صحابہ کا یہ قول ہے اور وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے رہے اور وہ مشرق نہیں ہوئے یقیناً نہیں ہوئے تو ہمیں بھی اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا لہٰذا یہ ہمارا نظریہ جس نظریہ کی صداقت ہمیں قرآن سے معلوم ہے حدیث سے معلوم ہے ہم سب کچھ جان تک قربان کر سکتے ہیں مگر اپنا نظریہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ اب دیکھئے سکتا ہے اور پھر اس وقت اور پھر اپنا نظریہ کیا ہوا تھا کسی جگہ اپنا گھر نہ بناتا کہیں رہنا قبول نہ کرتا لیکن اب میرے دین کو یہ روکنا چاہتے ہیں میرے نظریے کو یہاں رہنے میں اب بہت سے پرابلم ہیں مکہ میں تجھے تو چھوڑ دوں گا مگر میں اپنے نظریے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اپنا دین میں مکمل کروں گا اپنے دین کی بہار لاؤں گا اور پھر آپ کا اتنا جذبہ تھا اتنا وسوط تھا اتنا یقین تھا ابھی مکہ مکرمہ میں داخل مدینہ منورہ میں نہیں ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے جا کر رستے میں ہی تھے کہ رب نے یہ آیت نازل کر دی محبوب جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا پیغام سن لو وہ جلدی تجھے فاتحانہ مکہ میں داخل کر دے گا یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر اور اپنے درمیان جدائی برداشت کر کے جدائی قبول کر کے لیکن امت کو یہ سبق دے دیا کہ نظریہ کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں امت یہ سبق سیکھ لے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جائز نہیں کہ کہو چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں سچا نظریہ چھوڑ دیتا ہوں یا نظریہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں رہا تمہارا کام نظریہ پہ ڈٹ جانا ہے اس واسطے کہ تمہارے نبی نے تمہیں نظریہ پر پہلا دینے کا حکم عطا فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت تک کی حالات تھے کہ ان جگہوں پر ظالموں کا بھی راج ہوگا مختلف قسم کے بدعقیدہ لوگ وہ بھی یہاں آئیں گے اور پھر کہیں گے ہمیں مانو گے تو ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے ہمیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں تواف کرنے دیں گے ہمیں سلام کرو گے تو پھر یہاں آ سکو گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا کہ کبھی بھی جو باطل ہے اس کو تم سلام نہیں کرو گے تم گھر بیٹھے رو اللہ تمہارے دلوں کو ہی مدینہ بنا دے گا یہ جو کعبات اللہ کی بلڈنگ ہے کہ دروازہ بہت اونچا ہے سیڑھی لگا کے پھر اندر داخل ہوا جا سکتا یہ صحیح بخاری شریف میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے یہ اصل میں بنائے قریش ہے قریش کا جو مادل تھا پھر اسے ہی برقرار رکھا گیا تو قریش نے یہ اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وجہ بتائی بخاری میں ہے کئی بار حدیث آئی ہے فرمایا قریش نے اس لیے اونچا رکھا تھا کہ وہ بندہ ان کا اس دروازے میں بیٹھ جاتا تھا جس کو مرضی ہوتی تھی اسے اندر جانے دیتے تھے ورنہ دھکا دے کے نیچے گرا دیتے تھے کہ اگر زمین پر دروازہ ہو تو یہ نہیں کہ کوئی اجازت لیے بغیر ویسے ہی اندر چلا جائے یعنی اتنا اپنا انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا تھا اور اس لیے اونچا بنایا ہوا تھا کہ جانا بھی چاہے تو پھر کچھ نہ کچھ درمیان میں سٹیپ ہوں تب جا کر وہ اندر داخل ہو اور اگر کسی وقت کوئی ہمارا بندہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ تو ہو وہ دھکا دے کے نیچے گراتے تھے کہ جانا منظوری دیں گے وہ اندر جائے گا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے امت کو سمجھایا فرمایا رکاوٹیں آئیں گی باطل پرست کو کبھی بھی سلام نہیں کیا جائے گا یہ حرمین یہ پاک جگہ ہیں پاک مقامات ہیں اے لانیا کفر کبھی یہاں کنٹرول حاصل نہیں کر سکے گا مگر یہ کفر کے ساتھ ریلیشن بنانے والے ان کی طرف سے جو آزمائش آنے والی تھی وہ مختلف زمانوں میں روافظ بھی وہاں جا کر آزمائشیں بناتے رہے جس طرح یہ خوارج کی طرف سے آزمائشیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام رکھا جو حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس کے ساتھ مشکات شریف میں بھی اس کی الفاظ موجود ہیں ہمارے آزمائشن بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا خوارج مواز سرکار کے بیٹھانے کی وجہ سے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے بیٹھایا کہ تم بیٹھو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راہی لاتے ہی اور سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیدل چل رہے تھے موازن راکبن وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راہی لاتے ہی سرکار پیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ وہاں کے تم گورنر ہو وہاں کے مفتی ہو وہاں کے قاضی ہو مسائل کا حل اور لوگوں کے معاملات اور شریع رہنمائی اور اس کا طریقہ یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے فَلَمَّا فَارَغَ جب ضروری ہدایات سے میرے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے اچانک ایک عجیب خبر دی قَالَ يَا مُعَذ اِنَّكَ أَسَاءَ لَا تَلْقَانِ بَعْدَ آمِ حَاذَا معاذ یہ تیری میری ہمیشہ کی جدائی کا وقت ہے یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یمن جاؤں گا اور پھر آؤں گا اور آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی فرما یا معاذ اِنَّكَ عَسَاءَ لَا تَلْقَانِ تُو مجھ سے نہیں ملے گا بعد عامی حَاذَا اس سال کے بعد معاذ یہ میرا آخری سال ہے معاذ یمن سے جب تم آؤگے میرا چہرہ تمہیں سامنے نظر نہیں آئے گا وَلَعَلَّكَ أَنْتَ مُرَّ بِمَسْجِدِ حَاذَا وَقَبْرِ اس وقت میری مسجد تو ہوگی میں سامنے نہیں ہوں گا آپ کا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا اور دوسرا لفظ بولا وَقَبْرِ میری قبر کے پاس سے معاذ اب تیرا گزر میرے روزہ کے پاس سے میری قبر کے پاس سے ہوگا تم یمن میں ہی ہوگے کہ پیچھے میرا وثال ہو جائے گا یہ خبر جو غیب کی خبر تھی اللہ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت محاذ رضی اللہ تعالیٰ کو دی حدیث میں ہے فَبَقَا مُوَازُن حضرت مُواز رو پڑے جو لائیو سرکار کو دیکھ کے سن رہے تھے وہ چھپ کیسے رہتے آج سن کے سننے والے رو رہے ہیں فَبَقَا مُوازُن جَاشَا جَاشَا کا مطلب ہے زور زور سے رونا شروع کر دیا زارو کتار آواز سے رو پڑے حضرت مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیون لے فراقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے فراق کی وجہ سے یعنی پہلے جانا بھی بڑا مشکل تھا اور اس میں بھی سبق تھا بادوالوں کو کہ ایک لمحہ سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا کتنا قیمتی ہے لیکن مشن قیمتی تھا تو پھر مشن کے لیے چل پڑے پر نہ کہتے ہیں محبوب میں تو یہاں سے جاؤں گئی نہیں شروع سے ہی کہ کسی اور کو بھیجو میں آپ کا دیدار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے کیوں جاؤں میں آپ کا چہرہ دیکھنا اسے چھوڑ کے یمن میں کیا کرنے جاؤں تو اسلام پھیلانا اسلام کا غلبہ اور اسلام کا پیغام اتنا بڑا مشن ہے کہ سرکار کی مجلس سے اٹھ کے بھی اس کے لیے جانا پڑا مگر آپ جو خبر پہنچی کہ یہ تو فراق پانچھے مہینے کا نہیں سال کا نہیں ڈیڑھ سال کا نہیں یہ تو ہمیشہ کا ہے تو حضرت محاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے سم ملت فتہ فاقبلا بوجیہی نہو المدینہ پہلے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے تو مواز کی طرف دیکھتے تھے وہ سواری پر تھے سرکار پیدل چل رہے تھے جب مواز روئے تو سرکار نے چہرہ پھیر کے مدینہ منورہ کی طرف کر لیا فاقبلا بوجیہی نہو المدینہ یہاں محدثی نے لکھا اب کیوں نہیں دیکھا مواز کی طرف کہ اگر سرکار کے نکلے ہوئے آنسو مواز نے دیکھ لیے کہ اگر مواز کو سرکار سے پیار ہے تو سرکار کو بھی تو مواز سے پیار ہے اور فرقت میں آنسو نکل گئے کہ مواز کو میں رخصت کر رہا ہوں جب مواز پلٹ کے آئے گا میں ظاہری حیات میں اسے نظر نہیں آؤں گا یہ میری قبر کے پاس سے گزرے گا اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا مواز نے تو کئی بار دیکھا تھا جنہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا مواز تو اس اہد کے تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں مگر پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرماز مواز سن لو اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ من کانو ہیسو کانو من بھی اموم کے لیے ہیسو بھی اموم کے لیے من کانو جو ہو ہیسو کانو جہاں ہو جو ہو جہاں ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو عجمی ہو عالم ہو جاہل ہو جہاں ہو مدینہ منورہ میں ہو یا گوجرہ والا میں ہو مدینہ منورہ میں ہو یا لاہور میں ہو وہ پہلی صدی کا ہو یا پندروی صدی کا ہو اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ من کانو ہیسو کانو اے مواز جس کو بھی تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب میں نے تقریباً اس موقع پر چالیس گھنٹے مدینہ منورہ کے ائرپورٹ کی جیل میں گزارے محمد عبداللہ سرور وہ سات سال کا بچہ وہ بھی حالت روزہ میں تھا اور اتنا زارو کتار رو کر مجھ سے پوچھتا تھا کہ بابا یہ آپ کے پاسپورٹ میں کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہے باقی سب جا رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے روکا ہے میرے پاس اس وقت لفظ نہیں تھے کہ میں اس کو سمجھاتا کہ ہمارا جرم کیا ہے اور ہمارا یہ جرم کتنے سالوں کا ہے اور ہمارا یہ جرم کس کے نقشے قدم پہ چلنے کی وجہ سے ہے کن اکابرین کا رستہ اپنانے کی بنیاد پر ہے ان حالات کے اندر میں نے جو اشعار لکھے تھے اس میں بھی میں نے اس حدیث شریف کا تذکرہ کیا وہ اشعار آج کے اس خطبے میں پیش کر رہا ہوں کاش چند لمحے مجھے آستان پہ مل جاتے سالہا کی فرکت کے زخم پھر تو سل جاتے جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گمبد پر موسمِ محبت میں باغ دل کے کھل جاتے گزر جو میرا ہوتا آپ کے مواجہ سے ان کی ایک تجلی سے داغ دل کے دھل جاتے گردشِ زمانہ کی بھول سب اتر جاتی زندگی کے سب صدمیں آفیت میں دھل جاتے لیکن خلاشہ کس چیز نے بالاخر اتمنان بخشا من کانو حیثوں نے آدیا سہارا ہے من کانو حیثوں نے آدیا سہارا ہے ورنہ تاغ فرکت میں روح و دل نکل جاتے یہاں لفظ جو حدیث کے ہیں امام علی کاری کہتے ہیں حاصلہو انہو لا یدر روکا بودو کسوری انی ما وجود قرب کل ما نوی لی فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِالتَّقْوَىٰ کَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ اطلاقِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ مولا علی کاری نے اس حدیث کا خلاصہ لکھا کہ حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے لَا يَدُرُّكَ بودُّكَ السُّورِ اے مواز یہ ظاہری طور پر دور چلے جانا یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا ما وجود قرب کل مانوی اگر تجھے مانوی قرب میسر رہا تو سوری دوری تجھے نقصان نہیں دے گی جب تیرا دل مدینہ ہے تو یمن میں بھی رہے پھر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان حضرات کے لیے بھی ان کو سنایا ہوا ہے اور ہمارے لیے ہم تو کناگار ہیں ان ہستیوں کے تو بڑے اونچے مقام و مرتبے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں آج وہی بات فیصلہ کن میں دوسرے علماء کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور پھر وہ فیصلہ کن بات سعودی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں اب یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ میں بولتا وہاں ہوں مگر سنا وہاں بھی جاتا ہے سنا اگرچہ گمبدِ خضرہ میں بھی جاتا ہے مگر سنا وہاں سعودی حکمرانوں کے پاس بھی جاتا ہے میں پاکستان کہی نہیں دنیا بھر کے علماء سے یہ کہہ رہا ہوں نظریہ بہت مقتب ہے اس کے لیے بڑی بڑی محبوب چیزیں دینی پڑتی ہیں اور نظریہ کو اجاگر کرنا پڑتا ہے اس وقت تک غلبہ اسلام نہیں ہوگا جب تک حرمین شریفین سے ان بہلی ڈاکموں کا قبضہ ختم نہیں ہوگا جب تک یعبیت اعتقادی حرمین شریفین سے ختم نہیں ہوگی جب تک ان کا پھیلایا ہوا گندہ نظریہ کائنات سے مسلمانوں کے اندر سے ختم نہیں ہوگا اس وقت تک کبھی بھی مسلم امہ کو عروج نہیں آسکتا مسلم امہ کے عروج کی پہلی تڑی یہ ہے کہ نجدیت کی بلا کو حجاز مقدس سے دفع کیا جائے اور اس میں سعودی حکومت سے بلکل دو ٹوک لفظوں سے کہہ رہا ہوں اور پاکستان کے اداروں سے بھی کہ یہ جس وقت ہمیں ویزا دیتے ہیں کیا اس وقت یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں میں کسی اور کے نام پہ سفر کر کے نہیں گیا میں اپنے نام پہ سفر کر کے گیا میرے پاسپورٹ پر میری ہی تصویر تھی میرے پاسپورٹ پر میرا ہی نام تھا میرے ویزے پر میری یہی امامے والی تصویر تھی تو جب یہ مجھ پہ پبندی لگا چکے تھے تو انہوں نے ویزا دیتے وقت کیوں نہیں انکار کیا اور صرف یہ بات نہیں اصل بات میں نے اس خط میں بھی لکھی جو محمد بن سلمان کے پاکستان کی اس دورے کے موقع پر انگلش عربی اور اردو میں ہم نے ان تک پہنچایا تھا کہ یہ ہرمین شریفین میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے والے لوگوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں کہتے ہیں نا بولو تو صحیح کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں صرف مشرک نہیں کہتے ڈبل مشرک کہتے ہیں میں اس پر ان کے درجنوں فتوے دکھا سکتا ہوں ابو جال سے بڑا مشرک کہتے ہیں اور اس کی دلیلیں اپنی گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے اب یہ جو کچھ وہ بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں لیکن میرا مطالبہ ہے آج کہ جب ان کا مذہب یہ ہے ہمارے بارے میں کہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے ملاد مناتا ہے سرکار کا وسیلہ دیتا ہے آثار رسول پہ ثواب کے لیے جاتا ہے ان کے نزدیک جب وہ مشرک ہے تو پھر یہ مشرک کو ویزا کم دیتے ہیں ہم حق بجانب ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ حج کا ویزا ہو یا عمرے کا ویزا ہو اس کے لیے شرط لگائیں اگر ان کے آساب میں جان ہے تو اپنے ویزے کی شرط میں لکھیں کہ ہم سنی کو ویزا نہیں دیں گے ہم صلی اللہ والے کا یا رسول اللہ پڑھنے والے کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ یہ مشرک ہیں یہ لکھیں کیونکہ یہ کعبے میں بیٹھ کر یہ بکباز کرتے ہیں تو پھر کیوں مشرک کو ویزا دیتے ہیں جو مشرکوں کو حرمین میں بلائے کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے مشرک کو داخل کرنا حرام ہے تو پتا چلا یہ منافق ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر منافق نہیں ہے تو ویزے کی شرط لکھیں ویزے کی شرط لکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے کہ مشرک ہیں یہ شرط لکھیں اگر نہیں لکھتے تو پھر منافق ہیں اور جب یہ شرط لکھیں گے تو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بل میں جا کے رہیں گے پوری دنیا کی اکثریت آبادی یا رسول اللہ علیہ کی ہے اب ان کی حالت یہ دو ہی صورت ہیں یا یہ منافق ہیں اور یہ مشرکوں سے حرمین کی زمین پلید کروانے والے گین ان کے کوٹ میں ہے صرف اپنی حکومت پچانے کے لیے انہوں نے موں میں گھوگنیا ڈالی ہوئی ہیں او نجد کی مرکار جاؤ یا رسول اللہ کہنا میرا دین ہے اور اقوام متحدہ میں جہاں چاہو میں دو میٹ میں تمہارے ملہوں کو الڈا کروں گا انشاءاللہ اور اگر تم اس کو شرک کہتے ہو تو پھر ویزے کیوں دیتے ہو پتا چلا تم منافقت کرتے ہو لہذا آپ بات سی رب پابندیوں تک نہیں رہے گی اگر تم پاز نہ آئے تو نجدی محلوں کے تانے توڑ کر لب بائک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائے گی تم کیا لگتے ہو سرزمین حجاز کے اے پہری دکھو تم وہاں کرسمس مناتے ہو اور اس کو عیدہ ملاد کہتے ہو کرسمس کو عیدہ ملاد کہتے ختمے دیتے ہیں اور جن قصد کے کائنات بنی ہے ان کے ملاد پہ پابندیاں لگاتے ہو اب بات ہوگی کھلی کھلی اور میں اپنے علماء کو بھی کہوں گا کیا ہے ان کے پاس ہمارا ہے وہ سب کچھ یہ بحری ڈاکو انگریز کے ڈاوت یہ ان کے ایجنٹ ہم تصادم گانی چاہتے لیکن انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کھلا شہر قرار دینا پڑے گا جن پہ پابندیاں لگانی چاہیئے ان کے یہ بوٹ چاٹتے ہیں اور یہود کے لیے انہوں نے مقدس زمین کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کے ایجنٹ جو ریال کھا 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 بلکل ڈیزل کی طرح موتے ہو چکے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں اب قرآن بھول گیا ہے کیوں نہیں تم ان کو کہتے جب ٹرمپ کی بیوی سے سلمان نے ہاتھ ملایا تم کنجروں کہاں تھے حرم کے مفتیوں کنجر سے بھی بڑا رفض تمہارے بارے میں بولنا پڑے گا کہ جو دینی حمیت سے تم بلکل مفادات چٹنے کے لئے چھپ کر کے بیٹھے ہو کعبہ بند ہوا حرم بند ہوا حج بند ہوا اور تم اپنی وہاں سے تنخواہ لے کے یہاں پاکستان میں مستندے بن کے بیٹھے ہو لہذا کون ہوتے ہیں یہ پابند کے لگانے والے ہم تو اس سے بھی نہیں مانگیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس ہستی سے ہمارے دلوں کا رابطہ تیز کتنا ہے یہ ہے النسان فی القرآن یہ پتہ کس ہستی کی ہے قبل عالم خاجہ خاجغان حضرت پیر سید نور حسن شاہ صاحب بخاری آستان آلیہ کیلیا والا شریف میں نے اس سے جو سبق پڑا میں نے اس پر پوری زندگی وقف کی اور آج میں اس پہ کھڑا ہوں مجھے پتہ ہے کہ تبلیغ بڑی حکمت سے ہوتی ہے اور حکمتیں کیا ہیں مگر مجھے پتہ ہے کہ تبلیغ میں منافقت حرام ہے حضرت سید نور حسن شاہ صاحب بخاری کے لفظ سنو یہ تین سو تنتالی صفحہ ہے الانسان فی القرآن یہ بیان ہے آپ فرماتے ہیں یہ کیلیا والا شریف یہ زلہ گوجرہ والا کی آواز ہے پوری دنیا کے لئے فرماتے ہیں ابلیس لئین نے دو گروہوں ابلیس نے کن کو دو گروہوں کو اب جن دو گروہوں کو سید نور حسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اب ابلیس کے چیلے کہیں تو سید نور حسن شاہ صاحب بخاری کا ماننے والا پھر غلطی کیسے کرے گا ان گروہوں کو پہچاننے میں اب یہاں کیا ہوگی حکمت والی تبلیغ یا تو جھوٹ بولوگے یا پھر یوں بولوگے جیسے میں بول رہا ہوں کوئی لوگ کہتے ہیں ہم بھی سننی ہیں ہم پہ تو پبندیاں نہیں لگیں میں کہہ رہا ہوں میری صرف دو تقریریں ان پینتی سالوں کی تقریروں میں سے میرے لہجے میں آج کرو اگر کل تم پر بھی انہوں نے یہ ظلم نہ کیا تو مجھے بتا دینا میں نے عقید توحید سیمینورز میں ان کی جالی جھوٹی توحید کا جنازہ نکالا ہے وہ دو گروہ کون سے ہیں اور حقیقت میں میری جنگ ان دونوں گروہ وں سے ہی ہے اگر میں جنگ جو ہوں تو میں سید یہ نور والوں کی سختی ہے اتنے بڑے اللہ کے کامل ولی کا فتوہ حافظ الحدیث کے پیر کا فتوہ جلالی کے پیر جلال کے پیر کا فتوہ لکھا ہوا فرماتے حضرات شیعہ کو شیعہ کو محبت اہل بیعت اور اہل اطہار کا شیطان نے دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت اہل بیعت کیا ہے لہذا جتنے ہی آج پیر محبت اہل بیعت میں ان کو فالو کر رہے ہیں رفضیوں کو وہ مان جائیں کہ سید نور الحسن رحمت اللہ نے ان سارے دو نمبریوں کی گمراہی کو بیان کیا ہے دوسرا نمبر پر آپ فرماتے ہیں وہابیہ نجدیہ کو شیطان نے توحید کا دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اب سید نور حسن شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ وہابی توحید کو نہیں جانتے وہابی توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں اب اس جملے کو ہکمت سے کوئی کیسے بیان کرے کہ وہابی بھی خوش ہو تابی ہو سکتا ہے کہ جب جھوٹ بولے تو پھر ہی وہابی خوش ہوں گے ورنہ اب وہابیت کے جنازے جنازہ نکال میں اس جملے نے کوئی قصر چھوڑی ہے چونکہ وہابی تو بنے ہوئے سپیشلسٹ توحید کے تیئیس مارچ کو وہ بھونکا گیرٹ ویلڈر نیدر لینڈ میں بھونک رہا تھا کہ جلالی پہ پابندی لگائی جائے اسے جیل میں ڈالا جائے پھر چھوپیس کو اس نے ٹویٹ کیا کہ جلالی کا میرے بارے میں واجب القتل ہونے کا فتوہ ہے وہ گیرٹ ویلڈر جس نے خاکے بنائے میرے نبی علیہ السلام کے کہتا ہے مجھے راتوں کو نید نہیں آتی میں جواب نے کہا میرا فتوہ فائنل ہے چھوپیس مارچ کو اس نے تبارہ مجھ پر پابندیوں کا مطالبہ کیا اور تیس مارچ کو ادھر ان کے بیلی پابندیاں لگا رہے تھے اور کچھ ان پابندیوں پہ خوش ہو رہے تھے دیکھو باطل سارا تو ایک ہی ہے اگرچہ ایران اور نجد میں بظاہر جنگ ہے مگر میرے مسئلے میں تو ایک ہیں باطل باطل کے ساتھ مکس گیرٹ ویلٹر اور نجد اور کم آپس میں ایک ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے سب کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا یہ ایک کتاب کا نام حیات القلوب یم اللہ باکر مجلسی کی ہے یہ دوسری کا نام ہے تفسیر ایاشی یہ ان کے امام ایاشی کی ہے اس میں پتا کیا لکھا ہے اب میری پینتی سالہ جد و جہد اور اس کے نتیجے میں میری زرب کا اثر تو وہاں سے نکال دیا گیا انہیں تو یہ ہو گیا میں تو گناہگار چھوٹا سا بندہ ہوں ان کمینوں نے تو ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بغض اہل بیعت کی وجہ سے نکال آگیا تھا یہ تو وہ کمینے ہیں اور ان کمینوں کی ہاں ہاں مندانے بارے سوچ لیں کہ ان کا شمار کس سے ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ وہ مل رہے ہیں اور میں آج یہ لفظ بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹھ نہ چاہتا ہوں حرم کی راہوں میں حرم کی رہ میں حرم کی رہ میں سعودیت کی کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی سارے کہو نہیں رہیں ہرم کی رحم سعودیت کی کھڑی بلائیں حرم کی رحم سعودیت کی کھڑی بلائیں مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں مجھے دیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں نہیں رہیں گی حرم کی رحمیں سعودیت کی کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں نہیں رہیں گی کبھی تو ان سے دوام روٹے گا کبھی تو نجدی نظام ٹوٹے گا کبھی تو ارد نبی بھی ان کی کمین گاہیں نہیں رہیں گی چلو یہ تو احتمالی ہے قریب قریب دور تو یقینی ہے لیکن اگلی بات تو فائنل ہے روک کے دکھائیں کرے گی پرواز جب بدن سے تو سیدھی تیبہ میں جا رکے گی کرے گی پرواز جب بدن سے تو سیدھی تیبہ میں جا رکے گی پسے مرگ میری روح پر تو یہ سب جفائین نہیں رہیں گی کرے گی پرواز گی کرے گی پرواز جب بدل سے تو سیدھی تیبہ میں جا رکے گی پسے مرک میری روح پر تو یہ سب جفائیں نہیں رہیں گی حرم کی رحمیں سعودیت کی کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی مجھے دیار نبی سے دوری کی یہ سزائیں نہیں رہیں گی انشاءاللہ بیس اپریل کو نماز فجر کے بعد بٹی میریج حال میں سالانہ فامیدین کانفرنٹ منقد ہو رہی ہے آپ سارے حضرات اس کے لیے خصوصی طور پر تیاری کا احتمام کریں بندانا چیز یہ سارے مسائل جو تھے اس کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہے کہ میں اس سال بھی مسلح سنا رہا ہوں اور یہ میرا اکتالیسوہ مسلح ہے اور انشاءاللہ منگل بدھ کی درمیانی رات کو یہ ختم ہوگا جس کے پاس وقت ہو وہ بھی اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں